اس میں کوئی شک نہیں کہ حالِ حصول کی عظمت جو ہے وہ میں اتہائی مختصر افاظ میں ارز کروں گا کہ وہ ہمارے ذہنوں سے ورا ورا ہے شان سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی اتنی صدیوں ہو گئی ہیں قیامت تک بھی آپ ان کے فجوز و برکات یا ان کے کردار پر لکھتے رہیں سنتے رہیں تو وہ اتنی فنداز کے لحاظ سے آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صفت میں بھی ان کی شان کوئی سمجھ نہیں آ سکتی وہ ان نورِ مجسوں کو کون سمجھ سکتا ہے جس میں یہ سارے کمالات موجود ہوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے خرفہ کی کا بیان نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بکیلی کی بات ہوگی حضور نے جو کیا اس پر حمل پیانا جائے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کہیں اس کو اگر تم محبوب نہیں کہو گے تو تم نے حسول اللہ کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا اب یہ بات ہے یہ کون بتائے گا کہ کون محبوب ہے کوئی کہتا ہے فلاں بھی محبوب ہے فلاں بھی محبوب ہے کوئی کہتا ہے میں ان محبوبوں کو مانتا ہی نہیں یہ نعوذ باللہ یہ تو دجمنہ حسول ہیں تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ رحمان ہے اس کے بارے میں کسی بار خبر سے جا کر پیچھا فقراء اللہ کے نور سے ہیں فقر مجھ سے ہے میں فقر سے ہوں جس طرح کہا کہ انی مجھ سے ہے میں انی سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عبوب اکر صدیب سب سے گوھر سے بات سنے کہ صرف نمازوں اور روزوں کی کسرت کی وجہ سے محبوب نہیں ہوا صرف اس لیے اس کی فضیلت نہیں میرے شینے میں جو کچھ میرے رب نے اُڈھیلا میں نے تمام کا تمام اپنے صدیب کے شینے میں اُڈھیلا وہ صرف اس بنا سے محبوب ہوا اور میرا اگر رسول اللہ جسے محبوب کہیں تو اب آپ کس کے پاس جائیں گے صحیح عالم کون ہوگا جو بتائے گا آپ کو قرآن کے مطابق احادیث کے مطابق اختلافات کو ختم کرنے والا جو صحیح علم بتائے اور قرآن و حدیث سے ثابت بھی کرے اور اسے اینل یقین بھی کروا دے اس دنیا میں جیسے انبیاء قرآن کو علمتہ کیا گیا اسی تا آپ کے وہ حقیقی امتی جن کو رسول اللہ کی کچھری آج نصیب ہے یہ بار کا سسالت میں حاضری دیتے ہیں ابھی آپ کی بارگاہیت سے آپ کے قرآن سنتے ہیں اللہ کا قرآن سنتے ہیں وہ ہرگز غمرہ نہیں ہوگے جس کو یہ بات نصیب نہیں اور ایسے اللہ کے فقیر کے پاس نہیں گیا وہ ہمیشہ غمرہ رہے گا اب کوئی ایسا عالم آپ میں ہے جس کو علم ڈریکٹ رسول اللہ سے عطا ہو ڈریکٹ اللہ تعالیٰ سے عطا ہو رسول اللہ نے بارگئے رب العزت میں بھی اس کو پیچ کر دیا ہو کوئی ہے وہ ہے تو میرے ساتھ آگے بات کریں ورنہ میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کرتا ہوں میں آپ کے سامنے اللہ رسول کی اجازت سے یہ اعلان ہے میرا چومیس گھنڈ اعلان ہے کہ اگر کوئی شخص شخص میں ہے صرف ایک ماہ میں جو تھوڑا سا ذکر فکر کا طریقہ بتاتا ہوں کہ پچھلی توبہ کر دیں میرے کار میں ڈال دیں میں اسے بوسر مانتا نہیں جو آپ کو بارگاہ رسالت اور اللہ رب العزت سے آپ کو بارگاہ میں پہچائے نہ وہاں سے فیض جاری نہ کروائے محبت سے آؤ آپ کو خزانے لے کر دیں گے بہت سے مشاہد تشریف فرما ہے بڑے بڑے علماء جہیت میرے سامنے بیٹھے من کو جانتا ہوں یہ بھی مجھ سے اختلاف کرتے تھے نہیں مانتے تھے انہوں نے کہا جی درسانی سرکار آپ کا یہ درسانی سرکار کا لقب کس نے آپ کو دے دیا یہی شخص ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اختلاف کرتا ہے اگر میں اللہ کا فقیر ہوں اور اللہ کے فضل سے ہوں اور آپ میرے پاس آئے آپ کو میں نے صرف کلمہ حجد پوری کی میں نے کہا میں آپ کو اللہ کے رسول کے خزانوں سے میں حصہ لے کے نہ دوں تو میں اللہ کا فقیر نہیں سالوں بھی بات نہیں مہینوں بھی بات نہیں بھائی آج پندرمی صدی میں کو اللہ کا فقیر ایسا ہو جو اکھلی بات کرنے والا ہو اور یہ ثابت کرے ہر ایک کو ہر مسلک اور مذہب کو تو یہ مثالیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں آپ طلابہ بیٹھے یہ طلابہ بیٹھے یہ لوگ بیٹھے سارے مسلکوں کا کہتے تھے فقر سمجھتے تھے کہ میں دیو بندی ہوں میں لے دیس ہوں میں سننی ہوں میں شیعہ ہوں میں فلاں ہوں کتنے کتنے فرقے ہمارے سامنے تھے بتاؤ آپ کو آپ نے یہ حجت قائم کی میرے ہاتھ میں کلمہ بڑھا آپ کو ناکر سکر بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک راج کی بات بتائی کہ جہاں تم فون کرتے ہو راج کا یہی ہے حضرت علی موطدہ کے جانا پڑے گا آپ کا سب کا یہی ہے لیکن اوپر سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے سیدنا عثمانی قریبی تشریف فرما ہے کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول اللہ کے ساتھ خواب میں مجھے کوئی کوئی مسئلہ کیے ثابت کر دے کہ حضرت علیہ وسلم کا فرما نہیں کہ جس میں میری زیارت کی یقینا یقین ہوں میں ہی ہوں تو اگر رسول اللہ کی زیارت اور فرمودات بھی غلط ہو جائیں تو پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں پھر تو کوئی پھلے رہتا ہی نہیں بشارتیں ہیں جس کو رسول اللہ خود بشارت اطاف رمائے اور باہر کا اس سارت میں آپ نے دیکھا رہی کہ اپنی آنکھوں سے آپ ہی تشریف فرما ہے سکرہ صدیقے اکبر ہی تشریف فرما ہے سکرہ اپنے فارد کے سمانے اگر نہیں بھی تشریف فرما ہے دیکھا آپ نے کیا آپ کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی کہ آپ نے خود پر آج دین کی زیارت کی باہر آپ یہ جو لوگ نہیں تشریف کرتے تھے جن مانتے ہی نہیں تھے ہمیں کافر و مشرک کہتے تھے کہ ایک ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ رسول اللہ کے قرم سے حکم سے آپ کو اگر رمانی فیہ جاری نہیں ہوتا رسول اللہ کی بارگاہ سے آج میرا کھلا اعلان ہے میرے ساتھ لوگ نے کہا علماء نے کہا آج شینک کئی سو علماء کی لسٹ میرے پاس ہے کئی سو پیرانے ازائن کی لسٹ میرے پاس موجود ہے ان کا ساتھ میرے ساتھ میں لیکن بازتا نہیں یہ مشارق علماء بیٹی کوئی نہیں جانتا تھا انہوں نے پہلے یہ کہا تھا ایسے ایسے کپڑے پہن رہا ہے یہ کپڑے ایسے نہیں پہنے جائز نہیں ہے فلان ہی ہے اتراز کرتے تھے نا کہ اس کو پیری فکری کا کیا بتا اس کو فکر کا کیا بتا یہ منزلے کیسے کر سکتا ہے آج کے دور میں تو ویسے نہیں کوئی ایسا نہیں سکتا قیامت تک ہوتے رہیں قیامت تک اللہ کے فقیلے اور آپ نے میری سپیشکوٹ کو بھول گیا میں آپ سے نہ پیسے لوں گا نہ جان کے گربانی مانگتا ہوں صرف مخلی سو کر آپ میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ دیں اتنا ہی صرف جو آپ کو نظر آئے اس کو مانے جس کو میں رسول اللہ سے تصدیق کرو ہوں گا جس کو رسول اللہ کہیں کہ یہ میرا محبوب ہے مکاو پھر اس کو تم محبوب نہیں رکھو گے اب جو یہ بات چانتا ہی نہیں وہ کہے گا لاسانی سرکار کافر و مسلم وہ آپ کو بھی کہے گا وہ نہیں نہ مانے گا پھر جب آپ بارگاہ اس حالت میں حاضر دیں گے آپ کو خرفہ راجدین چاروں بیٹھے نظر آئیں گے اور ان کی حاختیت بھی نظر آئے گی پر آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کے یہ وزیر چاروں وزیر آپ کے لے اور میں یہ خدا کی قسم پھادر کہتا ہوں میں نے امام حسین پاک کی اور صحیح رہا صدیق کے لیے کچھے گئے میں بھوکتا ہوں چاروں پلفائے راہ دین کی خدا کی قسم پھادر کہتا ہوں اور یہ حدیث پاک کا میں نے مشاہدہ کیا میں نے ایک مٹبہ دیکھا کہ مخلوقات بہت مخلوق ہیں سیدنا علیہ تو مرزا بیٹھے ہیں مقامِ بلایت عطا کر رہے ہیں جنت کی ڈگریں عطا کر رہے ہیں مشکل پشائی کر رہے ہیں مخلوقِ مرزا ان کی طرف لپک رہی ہے سیدنا علیہ مرزا کو عزل کر رہی ہے تو سرکاریں سیدنا علیہ مرزا لے کر رہے ہیں آپ نے مجھے اپنے ساتھ پیچھے کھڑا گیا میں نے دیکھا کہ ایک نور تخت پر نور کے تخت پر ہمیرین مومنین سیدنا صدی کے میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو سیدنا صدی کے اپنے سری فرما ہے تو جب میں ہم کی طرف دیکھا تو سیدنا صدی کے اپنے اشارہ فرما رہے ہیں تو نے اسے ایسا پھلا گیا کہ علی ان کو دے دو ان کو دے دو یہ جب دیئے مہان اللہ مہان اللہ مہان اللہ کہ دونوں ایک دوسرے کو ملے سیدنا صدی کے اکبر نے مبارک بات دی علی کو کہہ رہی میرے سامنے رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ اشارہ فرمایا کہ چرنت کی ٹکنے علی دے گا علی تقسیم کرے گا جس کو چاہے گا سامنے رہے ہیں تو اکیت کھتا تھا مسکراتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اے صدیق آپ کو بھی مبارک ہو کہ کیوں وہ مبارک باتایا کہ جب میں بیٹھا تھا سامنے رہے ہیں سامنے رہے ہیں آپ اس وقت رہی تھے تو میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا کہ علی تقسیم کرے گا دے گا ہی اسی کو جس کو میرا صدیق چاہے گا حدیث پاک سے کہا بھی گئی کہ یہ حدیث ہے اور یہ شریح حدیث ہے رہا ہے دے رہا ہے مشکل پشائی کر رہے ہوئے ابھی ان کی لیکن میرا صدیق کا جانہ ہو رہا ہے اور یہ میری دست بستہ مزارش ہے عرض ہے اپیل ہے کہ جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں جب آپ کو خود ہی معلوم نہیں کسی کاف کا کسی کو کافر و مشرق کہیں تو پھر آپ کا کیا بنے اور یہ فضل ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہزاروں بندے گواہ ہیں جو باجر کو حضور پاک صلیق کی زیارتیں نصیب ہوئیں چاروں خلفہ کی زیارتیں کٹھی نصیب ہوئیں امام حسین پاک کی زیارتیں نصیب ہوئیں کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کو حاصل نارد جان کر بتاؤ گواہی دو کہ آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا یا آپ نے خود دیکھا کہ سیدنا علی مرتضی کی آپ کو زیارت ہوئیں اور انہوں نے یہ کہا میں جو در بیٹھا ہوں نا انہوں نے یہ کہا کہ مسعود احمد صدیقی لاسانی صدقار میرا بیٹا خلیفہ ہے کہا کہ نہیں اب وہ لوحانی بیٹھا کہ ایسے تمہیں بیٹھا ہے کہا نہیں کہ میرا خلیفہ ہے تو پھر آپ کو کس نے کہا سیدنا علی مرتضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سچا مرشد ہے کہا کہ نہیں مرشد تو مرشد کی تعریف کیا آپ کسی بھی کی دے کے عالم سے پوچھ لو کہ ولی مرشد وہ ہوتا ہے جو صرف زبانی بات نہ کرے این یقین بھی کروا سارے اختلافات ختم ہو جائیں صراطِ مستقیم سچا عطا ہو جائیں اور یہ جو اختلافات ہیں میں تو سچے دن سے دعا کرنا ہوں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں میں ان اختلافات کو دور کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے فقراء کے پاس جانا نصیب کرے جن کا قرآن میں احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایسے علاقہ فقیروں کے پاس جاؤ تو پھر سارے اختلافات اللہ اللہ یہ سب کام ہو رہا ہے